اللہ تعالیٰ نے رزق کے سولاں دروازے مقرر کیے ہیں اور اس کی چابیاں بھی بنائی ہیں جس نے یہ چابیاں حاصل کر لی وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا پہلا دروازہ نماز ہے جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں دوسرا دروازہ استغفار ہے جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے توبہ کرتا ہے اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اللہ ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے کبھی اس نے سوچا بھی نہیں ہوتا تیسرا دروازہ صدقہ ہے اللہ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے دس گناہ بڑھا دے گا چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ اس کے لئے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں پانچمہ دروازہ کسرت سے نفلی عبادت ہے جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں اللہ فرماتا ہے اگر تو عبادت میں کسرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا لوگ سنتوں اور فرضوں پر ہی توجہ دیتے ہیں نفل چھوڑ دیتے ہیں جس سے رزق میں تنگی آتی ہے چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کسرت کرنا ہے حدیث میں آتا ہے حج اور عمرہ گناہوں اور تنگ دستی کو اس طرح دور کرتے ہیں جس طرح آگ کی بھٹی سونا چاندی کی میل دور کر دیتی ہے ساتھوں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں آٹھوں دروازہ کمزوروں کے ساتھ سلوہ رحمی کرنا ہے غریبوں کے غم بانٹنا مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے نومہ دروازہ اللہ پر توقع ہے جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ ضرور دے گا اور جو شک کرے وہ پریشان ہی رہے گا دسوان دروازہ شکر ادا کرنا ہے انسان جتنا شکر ادا کرے گا اللہ رزق کے دروازے کھولتا چلا جائے گا گیاروان دروازہ ہے گھر میں مسکرا کر داخل ہونا مسکرا کر داخل ہونا سنت بھی ہے حدیث میں آتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ رزق بڑھا دوں گا جو شخص گھر میں داخل ہو اور درود پڑھ کر مسکرا کر سلام کرے باروان دروازہ ماں باپ کی فرما برداری کرنا ہے ایسے شخص پر کبھی رزق تنگ نہیں ہوتا تیرون دروازہ ہر وقت باوضو رہنا ہے جو شخص ہر وقت نیک نیتی کے ساتھ باوضو رہے تو اس کے رزق میں کمی نہیں ہوتی چودوان دروازہ چاشت کی نماز پڑھنا ہے جس سے رزق میں برکت پڑھتی ہے حدیث میں ہے چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے اور تنگ دستی کو دور بھگاتی ہے پندروان دروازہ ہے روزانہ صورت واقعہ پڑھنا اس سے رزق بہت بڑھتا ہے سولوان دروازہ ہے اللہ سے دعا مانگنا جو شخص جتنے سچے دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو بہت دیتا ہے اللہ ہمیں بھی ان سب پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے موسیقی